نہ بیٹا اپنی چادر کو جھاڑے باپ کے سرحانے کھڑے ہو کے اس کی چادر پہ مٹی پڑی بھی ہے وہ مٹی اڑ کے باپ کے سر پہ پڑ جائے یہ نافرمان بیٹا ہے اور باپ کو گالیوں دینے والا اس کو دھکے بابا تینوں پتا نہیں پتا اڑا بابا تینوں کی پتا جو میں جانتا ہوں میرے باپ کو نہیں پتا اگر تیرے باپ کو نہیں پتا پھر افسوس ہے تیری عقل پہ ہے یہ ماں باپ عظیم نعمت ہے محدث حدیث کا درست دے رہے ان کی والدہ جو عقلی طور پہ تھوڑی سی کنزور تھی مسجد میں آتی ہے اور آ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے حدیث کا درست بند کر پہلے جا کر مرہیوں کو دانہ ڈال کے آ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال اللہ و قال رسول پڑھا رہے ہیں ماں کیا کہتی ہے یہ درست اپنا بند کر اور جا کر دانہ ڈال مرہیوں کو اب ماں تُو جو چل کے اپنے گھر سے آئی یہ کام آپ نہیں کر سکتی تھی ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا پتہ نہیں قدوم مرے گی جان چھوٹے گی اللہ ہی معاف کرے عقل فارغ ہوگی ماں کی چار سناتے ہیں نا اس کو اور یہ اللہ کا ولی حدیث کو بند کرتا ہے اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تمہیں حدیث رسول پڑھانا نفلی کام ہے ماں کے حکم پہ مرغیوں کو دانہ ڈال پہ ڈالنا مجھ پہ فرض ہو چکا ہے حدیث بند کر دیتا ہے درست چھوڑ دیتا ہے پہلے ماں کا حکم پورا کرتا ہے یہ ماں کی شان ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو رکھا ہے وہ ماں کا رکھا باپ کا رکھا ہاں ایک بات ہے اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف حکم دے پھر ماننا یہ نہ ہو آپ نے داڑی رکھ لی جالیات کے درسوں میں آئے کچھ دنوں بعد شیو کر دی اچھ داڑی کیوں شیو کی آپ نے نہیں کہا تھا ماں کی بات ماننی چاہیے امی کا فون آیا تھا تیرے ماں مو کی بیٹی سے تیری منگنی ہو گئی ہے اوہ مولوی انہوں کوڑی نہیں دے گا اگر معاملہ آئے ماں باپ ٹکرائے اللہ سے حکم مصطفیٰ سے پھر آؤ میں منحج دوں طریقہ دوں صحابی ہے کلمہ پڑھ کے پیارے نبی کا صحابی بن چکا ہے ماں کو پتہ لگتا ہے اٹھتی ہے تبتے ہوئے ریت میں لیٹتی ہے اور کہتی ہے یا تو محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم یا اس ریت میں ایڈیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی مقابلہ ہے مصطفیٰ کا ماں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کو منگیتر کے وجہ سے ہرا دینے والوں مل صاحب داڑی رکھ لی تھی لیکن منگیتر صحبہ کا فکن آیا چکنے کے ساتھ رہوں گی ملہ کے ساتھ نہیں رہنا میں نے تو شیف کر دی بڑی مشکل سے منگنی ہوئی تھی یہ بھی ٹوٹ گی پیارے نبی کا مقابلہ منگیتر سے منگیتر جیت گئی پیارے نبی کا مقابلہ ماں سے ماں جیت گئی نبی ہار گئے میرا جملہ یاد رکھنا جس کے رسول اس کی منگیتر سے ہار جائے وہ جنت میں جانے کے قابل ہے فیصلہ اپنے دل سے لینا سوچ اپنے دل کی کہا ماں تو تپتے ہوئے ریت میں لیٹنے کی بات کرتی ہے تو ایک ہے کاش ایک نہ ہوتی سو ہوتی کتنی ہوتی سو ہوتی ہے ایڑییں رگڑ رگڑ کے مر جاتی ماں ساری ماؤں کو مروا لیتا محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صل اللہ علیہ وسلم اگر ماں باب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں اس کو تسلیم قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَنْتُ شِرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اگر یہ تجھے حکم دے دباؤ ڈالے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک کر شریک ملا اگر تجھے کہیں گیاروی دے اگر تجھے کہیں عرص پہ چل اگر تجھے کہیں قبر پہ سجدے کر اگر تجھے کہیں محرم کے حلوے پکا اگر تجھے کہیں محرم کے علم چڑھا اگر تجھے کہیں باروی کی کھیر گیاروی کی کھیر رب الول کے جلوس یہ سارا کچھ کرنا ہے اگر تجھے یہ کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی فَلَا تُتِعْهُمَا پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا ان کا کوئی حکم ایسا تسلیم نہیں کرنا جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر مبنی ہو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو یا توحید کی غیرت میں آ کر ماں باپ کے ساتھ بتمیزی کرنی ہے ماں باپ کے ساتھ زبان درادی کرنی ہے ماں باپ کو برا کہنا ہے اباں تُو مشرک ہے تجھے کیا پتا مجھے پتا تُو بیمان ہے تُو نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دہتا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی لیکن زبان بتمیزی بے حیائی کا کلام نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ بھلے آپ کا باپ یہودی کیوں نہ ہو آپ کا باپ نصرانی کیوں نہ ہو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا ان پہ دنیا میں مال بھی خرچ کرو جان سے ان کی خدمت کرو ان کی عزت کرو دنیا کے معاملات میں اور جب وہ کہے بابا جی آئے میں اس کے قدموں میں سجدہ کر کوئبا جان سجدہ میرے رب کا حق حق ہے میں کسی اور کے لیے عزت سے پیار سے محبت سے ایک جملہ اور کہوں ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نے کی ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ بندہ کرتا ہے جس کو پتا ہو میرے ماں باپ جہنم کے راستے پہ چل رہے شرک کر رہے اور وہ محنت کر کے کوشش کر کے اپنے ماں باپ کو توحید کے رہ کا راہی بنا دے اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے بہرین سے ہمارے بھائی ابو احمد آئے ہوئے ان کی والدہ قبر پرستی پیروں کو پوجھنے والی ان بھائیوں نے جا کر اپنی ماں کو ساتھ محنت کی محبت سے پیار سے سمجھایا پندرہ دن ان کے پاس رہے سیڈیز دکھائی کتابیں دکھائی قائل کیا اور پاکستان سے تب لوٹے جب ان کی والدہ اہل توحید کی صفح میں شامل ہو چکی تھی اللہ ان کو جزائے خیر دے اور یہ آپ کے لیے نصیحت ہے اگر کسی کو پتا لگ جائے کہ ان کی والدہ شرکی راہ کی راہی بن چکی ہے والد شرکی راستے پہ جا رہے ہیں تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو